اسلام علیکم آج ہم آئے ہوئے ہیں گرومندر پہ اور گرومندر پہ جس جگہ پہ موجود ہیں وہ ہے بھینس کا جو ہے ہول سیل پہ جو ہے مارکٹ ہول سیل کی جو ہے مارکٹ ہے اور اس مارکٹ کو جو ہے ہم ایکسپروڑ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ سیل کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے تسائی جو ہے ہول سیل ریٹ پہ بھینس کا گوش اور ٹوٹل یہاں پہ جو ہے بھینس کا گوش جو ہے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اور کون سے ڈیز میں اور کس ر بیٹ پہ کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اور آتے آتے ہیں سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور آجائیے میرے ساتھ آپ کو جو ہے جتنی بھی معلومات مل سکتی ہے یہاں پہ بہنس کے گوشت کے بارے میں جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے سیل آؤٹ ہو رہا ہے کیا آلیں بھائی ٹھیک ہے تب خیریت ہے اسلام علیکم تب آپ کا ہے اچھا آپ کام کرتے ہیں ہول سیل مارکٹ ہے گرو مندر یہ گرو مندر پہ جو ہول سیل کی مارکٹ ہے تو یہ کیا ادھر کی کاؤنٹر لگایا دیے جاتے ہیں سب کے اپنے کس پسائیوں کے سب کے اپنے تو یہ اس کے کیا چارجز ہوتے ہیں یا سیوکالی کیمسی والوں کو دیئے کیمسی کا جاتا ہے سلانہ اچھا تو صرف آپ کے یہ تھوڑی دیر کا کام ہوتا ہے باقی دو تین بند ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں اپنا مال بنا کے چلے ہیں یہ کہ کتنے دن یعنی کہ سیل کرتے ہیں یہاں پہ آپ اس سے آپ کو ہفتے تک ملیں گے بہت جمعہ جمعہ ہفتہ جی ہوگی بل آ رہا ہوں تو یہ آپ اس کے بعد کیا یعنی کہ کرتے ہیں آپ یہ چار دن تو یہ ہوگی اس کے بعد کیا چار دن کیا پھر یہ تین دن تین دن پھر ہوں اسلام علیکم بھائی کیا آلیں خیریت سے صفائی ہو رہی یہ گوشکی یہ چھوٹے چھوٹے پیس بھی جو ہے نا بگ سیل ہو جاتے ہیں یا ریٹیل یہ ریٹیل والے لیتے ہیں یا ہول سیلر بھی لے لیتے ہیں یہ ریٹیل والے لیتے ہیں اچھا تو آج آج کیا کلو چل دیا ہے بھینس کا گوشکی نو سو بیگر ہڈی کا اور ہڈی والا سات سو روپے مہنگا ہو گیا ہے شولڈر کا گوش شولڈر دستی کا بیس 900 روپے بھائی یہ دیکھیں 900 روپے جو ہے دستی کا یہ بھائی بھینس کے بھی ہڈی والا 700 بیگر ہڈی کا 900 روپے کلو چل لائیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ گوش لائے جاتا ہے اور یہاں پہ علاقے بھینس کا گوش آپ کو ڈیز بتائے بج میرا جمعہ ہفتہ یہاں پہ سیل کیا جاتا ہے سارے ہول سیلر ہیں یہاں پہ جو یہاں پہ آکے جو ہے ہول سیل پہ جو ہے ہوتلز اور ریسٹوڈرنٹ اور کسائی جو ہے ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں سلام علیکم بھائی کیا آل ہیں صفائی ہو رہی ہے ہڈی الگ کی جاری ہے گوش میں سے بغیر ہڈی کا الگ ہڈی الگ بغیر ہڈی کا الگ آپ ہول سیل پہ بیچ رہو ہے یا ریٹیل پہ یہ ہول سیل وی ہے ہーデیل بھی ہے دونوں بھی چڑی ہے تو ریٹیل پہ آج کیا ریٹ ہے سائی ریٹیل پہ آج نو heart ہیں آپ کے ناؤنیں سارہ صوفی لیتے ہیں ہول سیل کا ریٹ ہے پناتے کا دیم hoe بھائی س Girl بھائی سر بھی ایس آپ کے ایس او شریف یعنی بھینس ہوتی ہے جہاں بھینس ہوتی ہے پر بھینس ہوتی ہے یہ ایک ہوتا ہے بھینس تو یہ بھینس اے بھینسے کا گوش ہے یا بھینس کا یہ بہنس کا گوش بہنسے کا بہت کم ہوتا ہے بہنسے کا کیا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے شادہ نازہ کڑیا بہنسہ کڑیا نہیں تو بہنسہ نہیں کرتا تو بہنسہ نہیں ہوتا ہے بہنس کا ہوتا ہے یہ یہ گلنے والنے میں صحیح ہوتا ہے بلکل صحیح ہوتا ہے گلانے آلہ ہونے چاہیے اس سے اچھا گوش کوئی نہیں ہوتا استعمال تو صرف یہ نہاری اور حلیم والی ہی کرتے ہوں گے عوام نے کھانا شروع کر دیا ہے نا کیا وہ اٹھاکتا ہے اگر دیکھایا ہے تو یہ دوڑ گاہیں کا اچھا گوش بہنس کا اچھا لیکن اٹھا ہلکا بھی ہوتا ہے سننا ہے اس کا گوش دوڑ بھی اس کا بھائی ہوتا ہے گوش بھائی ہوتا ہے گاہیں کا دوڑ ہلکا ہوتا ہے گوش بھائی ہوتا ہے صحیح بولا آپ نے یہ دیکھیں کیسی اچھی معلومات دیئے ان صاحب نے آپ کب سے کام کر رہے ہوئے جو میں کوئی دوڑکان پر ٹاکی ون ڈیر سال ہو گئے باقی میں کرفتان کر رہے ہوئے ایسے آپ میٹ کا ہی کام کرتے تھے سارا یہ ہی کام کرتے تھا کہ ہم بیس سال ہو گئے یہ دیکھیں جی سپلائی ہو رہا ہے یہ سارا گوش شاپس پہ جو ہے ہول سیل ریٹ پہ جو ہے یہ سب لوڑ ہو رہا ہے بہار سوزوکیوں میں اور انہوں نے جو بتایا یہ بھائیس کا گوش ہے اور یہ دیکھیں جی چکنائی جو ہے الگ کر دیتے ہیں دستی کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سیل کیا جاتا ہے یہ جتنا بھی چکنہ ہے یہ سب سیل ہو جاتا ہے اسلام علیکم بھاجی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے چاپیں بنائی جاری ہیں کتنا مشکل کامیں چاپیں بنانا سب سے مشکل کام میں خلصے جانور کے چاپیں کاٹنا ہے نکالنا ہوتا ہے کیوں گردن نکالنا گردن میں سے جو ہے گوش نکالنا جو ہوتا ہے وہ سب سے ہڈی جو ہے سب سے مشکل کام ہے دکھائیے اچھا یہ دیکھیں جی یہ گردن کا گوش ہے یہ گردن میں سے آپ نے گوش نکالنا ہے سب سے مشکل کام ہے یہ دیکھیں جی انہوں نے بتایا اور گوش کہیں پہ بھی نہیں لگا آپ یہ دیکھیں تب یہ ترتیب سے نکالا ہے آپ نے کیوں آپ کو کتنا ٹائم کتنا ایکسپیرینس ہو گیا اتنا صفائی سے آپ نے کام کیا ہوا ہے کم سم پینسٹھ سال ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پینسٹھ سال ہو چکے آپ کو مطلب بچپن سے آپ نے شروع کر دیا تھا آپ نے کام کیا یہ دیکھیں جی پینسٹھ سال ہو گئی ہے اور انہوں نے کتنے صفائی سے کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایکسپیرینس بول رہا ہے بھائی یہ دیکھیں کیسے صفائی سے جو ہے یہ گوش کی اور ہڈی کو جو ہے الگ کر رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے نسیم نسیم صاحب ہیں یہ جی اچھے تو صفحالی آپ کی چار دن کام کرتے ہیں یا کوئی دکان اکان بھی آپ کی یہ مجھے نہیں کرتے ہیں جو مل گئی مل گئی نے سب سے بس کر لیا جھڑی لگ گئی لگ گئی نہیں لگی نہیں لگی نہیں لگی نہیں آپ آپ خریدتے ہو آپ آپ آگا ہے آپ کا کام کر دیا وہ آگا ہے ان کا کام کر دیا تو آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا ٹائم ہو گیا تو آپ نے دکان کیوں نہیں کیا تو ساری گنجچ کے بات ہے گنجچہ نے سفاہث لگ دے کوئی مگر اب تو آج کل تو اتنے کاؤنٹر لگا لے تھے لوگ روڈ سائیڈ پہ اب نہیں ہے آہ اچھی تنگی یہ پیسہ اٹھانا بہت 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 رہا ہے بلکس صحیح بات ہے آپ بالکس صحیح کہہ رہے ہیں چھٹین کے پیسے مل جائیں تو مل جائیں پر دہاری کیا مل جاتا ہے یہ یہ کسی کے پانچوں میں لے لیتے ہیں کسے آزار لے لیتے ہیں ایک دن کے ہاں ایک دن کے بہت بہت شکریہ سر مہربانی اچھا جی یہ دیکھیں ہم مختلف یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں سے بات کر کے آپ کو ساری معلومات دے رہے ہیں کس طریقے سے بھینس کی مارکٹ میں میٹ کی صفائی ہو رہی ہے اور کٹائی ہو رہی ہے ساری معلومات ہم آپ کو لے کے دے رہے ہیں بھینس کا گوش کس طریقے سے یہاں پہ ہول سیل پہ سیل کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ صفائی ہو رہی ہے یہ گوش اور چامپوں کو الگ کیا جا رہا ہے یہ چامپیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ الگ کیا جا رہا ہے یہ الگ ہو گیا گوش اور یہ دیکھیں جی تول لائیں یہاں پہ کتنے من کی ہے بھائی یہ کتنے من کی ہے بھائی کتنے من کی ہے بھائی کتنے من کی ہے بھائی اور یہاں پہ تلائی ہوتی ہے جو یہ میٹر لگے میں یہاں پہ ازر اور یہاں سے تل کے جو ہے یہاں سے جو ہے سارا مال جو ہے جاتا ہے آج ہم نے آپ کو جو ہے وزٹ کروایا ہے بھینس کی مارکٹ کا بھینس کے گوشت کا جو ہے سپلائر جو گھروم اندر پہ جو ہے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے اور یہاں پہ یہ سیل کیا جاتا ہے ہول سیل ریٹ پہ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس مارکٹ میں اور پہترین خسم کا جو ہے یہاں پہ گوش جو ہے تازہ فریش جو ہے لائے جاتا ہے جو یہاں پہ اس مارکٹ سے جو ہے سیل کیا جاتا ہے یہ جو گوش ہے یہ سارا کیمسی یا میڈیکل وغیرہ سے سب کیلئر ہوتا ہے کیلئر ہوگا آتا ہے آج میں مول لگی ہوئے نا یہ یہاں پہ ہوتا ہے یہ وہیں کہ میلے میں کٹتے وقت ہوتا ہے وہیں 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 پہ ہوتا ہے اس پہ مول لگی ہوگی وہ سب کیلئر ہے یعنی کہ تو یہ کون سے محکمہ کرتا ہے یہ کیمسی ہے کیمسی والے سب یہ کیلئر کر کے دیتے ہیں تو یہ سارا بھینسے کا ہوتا ہے یا پاتے کا یا بھینس کا یہ دودھ دینے والی جو بھینسے ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے تو ان کا گوش چل دی گل جاتا ہے یہ تو پہلے آپ تو یہ فیشن ہو گیا بچے کا پہلے گاہ بیل کا یا بھینس کا تو یہ بھینس اور بچیاں یا بچڑے سے اچھا ہوتا ہے یہ بچڑے سے بھی اچھا گوش ہوتا ہے مزایکہ اس میں ہی ہے کباب اس کے بنتے ہیں شاہی کباب اس سے بنتے ہیں اتنے بھی ہوتلوں پر استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہی گوش ہوتا ہے اپنے ہوتلوں پر کھائے ہو گا زائیکہ ہو گا اس میں مزیدار ہوتا ہے وہ تو زبردست مہنگا کیوں ہو گیا یہ اسنا سستا مدد ہوتا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے اب تو کیا مدد بچڑے بچیا کہ وہ گوش کیا کلو چل رہا ہے تو یہ بھی تو نو سو روپی کلو ہے وہ ہڈی والا ہے وہ ہڈی والا ہے یہ بھگڑی کا ہے اچھا بیل ہے ہڈی کا ٹھیک 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 فرق تو ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی انہوں نے بتایا یہ سب میڈیکل سے جو ہے کلیر ہوا ہوتا ہے یہ گوش جو یہاں پہ جو ہے یہ لایا جاتا ہے کوئی خصے خصیم کا بیمار یا خصیم کا نقص ہونے والا جو ہے نا پانی ہوا ہاں ایک چیز اور بتائیں یہ پانی والی کی پہچان کیا ہے تو پانی ٹپے گا رس میں سے پانی ٹپے گا جب پانی جو ہوتا ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے ہاں پانی والا نہیں ہوتا یہاں مگر یہ ایک چیز ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اگر پانی لگ سکتا ہے ہی کیا نہیں 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 یہ کٹتے وقت ہی لگتا ہے بس خالی مارکٹ کڑے گا زبزیب ہوا جب لگتا ہے جب یہ لگتا ہے اس کے بعد نہیں لگا سکتے نا پانی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ یہ بھی اچھی چیز ہے یہ مارکٹ کلیر ہے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ مارکٹ جو ہے کلیر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہے کسی خصیم کا جو ہے نقص نہیں ہے اور کوئی پانی وانی لگنے کا جو ہے خطچہ نہیں ہے اور بہترین خصیم کا فریش گوش جو ہے یہاں پہ لایا جاتا ہے تو بابا ادھر آپ کو کام کرتے ہیں اس جگہ پہ کام کرتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مہترین کندم 15 سال ہو گئے 15 سال یہیں پہ کام کرتے ہو گئے تو یہ مارکٹ کو کتنا ٹائم ہو گیا پرانی ہے انگریزوں کے زمانے کی ہے انگریزوں کے زمانے کی یہ مارکٹ ہے جب سے اس جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے یا کچھ اور ہوتا تھا پہلے یہاں گوش بھی بکتا تھا سپچیز بکتا تھا اب نہیں بکتا گوش پر اور سیل کی مارکٹ رہی ہے تو کبھی یہاں پہ بچیا بچڑے کا گوش آنے کی انٹری ہوئی یا صرف بہنسی کا چلا ہے صرف بہنس کا بہنس کا بہنس کا بہل کا صحیح ہے بھائی یہ دیکھیں انہوں نے ساری معلومات دے دیئے کہ کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں میڈیکل وغیرہ سب کلیر ہوتا ہے اور کب سے جو ہے یہ مارکٹ ہے یہاں پر بری بری رانے یہاں پہ بھینس کے گوش کی یہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہول سیل ریٹ پہ یہاں پہ سیل کی جاتے ہیں یہاں پہ کسائی یہاں سے لے جاتے ہیں اور یہ ریسٹورن والے نہاری کے لیے اور حلیم کے لیے جو گوش ہوتا ہے استعمال وہ بھینس کا گوش زیادہ پیفیر کیا جاتا ہے کہ بھینس کے گوش میں آپ کو نہاری اور حلیم بنائی جائے تو بہت ہی زبردست خسم کی بنتی ہے پوری بھینس کا گوش ہے سا ساڑھے چھپی ستہ ہزار رومن چل لائی ہے تو یہ ڈیلی آنا بدلتا ہے ریڈ یا ایکی ریڈ بدلتا ہے ریڈ ہے ہزار پانچ سوڑھے کم ہو جاتے ہیں کئی بڑھے جاتے ہیں تو کیا یہ کون لگے جاتے ہیں قسائی یا لوگ بھی لگے جا سکتے ہیں یہ گھنڈا لے جاتے ہیں پوریشی برادر جو ہے ہماری وہ لے آتے ہیں دکانوں پہ لے آتے ہیں یہاں سے بیٹھتا ہے دکانوں پہ ریٹیل بکتا ہے تو لوگ یہ بھینس کا گوش اتنی بڑی تعداد میں جس کو دیکھو وہ تو بچیا یا بچڑے کا مانگ رہا ہوتا ہے یہ بھینس کا گوش کیا ریسٹورنٹ وغیرہ اوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں بھینس پہ بھی چلتا ہے یہ اور بیسے بھی دکانوں پہ بکتا ہے گوش تو یہ کس میں زیادہ تر مزیدار رہتا ہے گوش یا بھینس کا گوش علیم کے اندر اور اپنا ناری کے اندر اور باروی کیو جو چلتا ہے نہیں ہے باروی کیو جو چلتا ہے نہیں ہے باروی کیو چلتا ہے یہ جگہ کونسی ہے آپ کی یہ گورو مندر گورو مندر پہ یہ ڈیلی آتا ہے یا کوئی دن ہے چار دن آتے ہیں یہ بچ جمرہ جمعہ ہفتہ چاروں دن آتا ہے تین دن چھٹی ہے تو پائے یا گوش کے علاوہ گوش ہوتا ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہول سیلر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ گوش جو ہے کون لوگ جو ہے لے کے جاتے ہیں اور کس لیے استعمال کیا جاتا ہے بھینس کا گوش اور کیا من جو ہے یہاں پہ جو ہے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اور ڈیلی جو ہے اس کے ریڈ جو ہے چینج ہوتے ہیں گوش کے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی شکر اللہ پاک کا کیا ہو رہا ہے یہ چھلائی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں اس کو یہ کچھرہ صاف ہونا ساتھ یہ کچھرہ صاف کر کے دیتے ہیں تو پھر یہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس میں نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے یہ کچھرہ کسی کو دیا ہوا ہوتا ہے دے دیتے ہیں یہ بھی بک جاتا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں بھینس کے گوش کی صفائی کی جا رہی ہے اور صفائی کر کے یہ سیل کرتے ہیں اور یہ کیا منگ چللا ہے آج یہ اٹھائیس ہزار روپے منہ اٹھائیس ہزار روپے من چللا ہے تو یہ روزانہ بدلتا ہے یا ایک ہی رہتا ہے نہیں یہ بھدار ہے جیسے بھی بھدار چلے اٹھائیس ہزار ستائیس ہزار تیس ہزار اچھا تو یہ ریٹیل پہ بھی ہوتا ہے یا صرف خالی ہول سیلر ہی ہے یہ ابھی یہاں سارے ہول سیلر ہیں ریٹیل پہ نہیں ملتا مدھا کسی ہو چار پانچ کلو چاہیے ہو نہیں ملے گا نہیں مل جاگا وہ یہ آپ کو یہاں سے مل جاگا پھولے گوش پانچ کلو دس کلو پانچ کلو مل جائے گا جی تو وہی ریٹ کام ہوں گے مارکٹ سے نہیں چھلنے کے بعد تو آپ کو بڑا زیادہ ریٹ ہوں گے اس کے کیونکہ یہ تو ہول سیلی صاحب ہے نا اس میں ہڈی بغیرہ ساری بغیرہ سارے ہڈی کا کرنا ہے گا یہ سارا بغیرہ دی کا کر رہا ہے یہ تو بڑا مہنگا ہوتا ہے یہ اس کے کیا ریٹ ہوتے ہیں یہ ہزار پچاس کے ریٹ ہیں ہزار پچاس کے ریٹ ہیں شکریہ بہت بہت کے ساتھ ہی جو ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آج ہم نے جو ہے گروہ مندر پہ بھینس کے جو ہے ہول سیلر مارکٹ گوش کی جو ہے آپ کو وزٹ کروایا اور آپ کو جتنی ڈیٹیل ہو سکی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کس طریقے سے جو ہے سیل کیا جا رہا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ